آپ تشریف لاتے ہیں مفسر قرآن مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالوحاب روپڑی صاحب اسلام علیکم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِذْكُرُوا اللَّهَ يَا قَوْمِ اِذْكُرُونِ مَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَا وَجَعَلَكُمْ مُلُوقًا وَلَمْ يُعْطَعَ حَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ اجازت چاونا ہاں کیونکہ میرا تو آٹھے کل آنا جانا رہندہ ہے اس تو بعد میرے بڑے پائی حافظ عبدالغفار صاحب حافظہ اللہ اوہ بیان کروں گے اے پاکستان جو ہے اے اس دی کیا قدر و قیمت اے کس قیمت سانو حاصل ہویا ہے ایک چھوٹا جا واقعہ ہے انیس سو ببنجہ دے اندر سیسر آباد تو بھی کاٹ یہ تھے کانفرنس ہو اسی جس نے آل پاکستان اہلِ حدیث کانفرنسہ نام دیتا گیا ہے مولانا علی محمد سمسام رحمہ اللہ انہوں ایک بچی نے جڑی مسلمان بچی سی اور تقسیم دے وقت وہ سکھنے قدرے چاہ گئی اس بچی نے مولانا علی محمد سمسام رحمہ اللہ انہوں نے خط لکھے ہیں جو خط انہوں ملے ہیں انہوں نے اوس بچی دے خط نو سمڑے رہ کے تھی اوس خط نو اپنے اشعار دے اندر ٹالے ہیں او نظم جدو اشعار جدو کانفرنسہ دے اندر مولانا علی محمد سمسام رحمہ اللہ نے پڑے تھی فرضی نام دیتا اس بچی دا تھی چونکہ وہ دے زخم تازہ تازہ سی او اشعار سن کے لوگ بہوش ہو گئے ساڑھے منرگ تایا حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ چاروں طرف چیخانی آواز آ رہی ہے او کھڑے ہوئے اے میں دو چار شیری مولانا سمسام رحمہ اللہ نے پڑے سن او قیفیت دیکھ کے مولانا سمسام صاحب ممائک تو پاسے کر دیتا کینے لگے میرے سمیت ساڑھے اندر طاقت نہیں کیسی انا اشعار نہ سن سکیے او اشعار کی سن او نا اشعار دا لب لباب کیا سی اس بچی نے اپنی آب بھی تھی لکھی او کہن لگی کہ اس پاکستان میں توسی معمولی نہ سمجھنا ایس دی قدر و قیمت ایس دی قیمت جو ہے وہ میری عزت ہے ایس دی قیمت میری عزت ہے او ایک جملہ میں نو یاد ہے مولانا سمسام صاحب رحمہ اللہ دا کہ اس دا لوٹا کے ایسی پاکستان بنایا سی سجدے وچ پہیاں ساڑھے نل سکھا ظلم کمایا سی او دوست و عزیزو پاکستان دا نام لینہ آسان او بچی زوانِ حالل کہہ رہی ہے کہ میری عزت نو اس وقت تار تار کیتا اینا ظالمانے کہ جدو میں اللہ دے ہاں سجدے دی حالت دے اندر سے میرے تایا حافظ عبدالقادر رپڑی رحمت اللہ علیہ انہیں کل ایک دن چودری شوقت محمود لاہور دے ڈی سی سن بڑے بڑے نیک افیسر بھی اللہ والے موجود میں وہ چھٹی والے دن حضرت حافظ صاحب دے کول آکے کچھ وقت گزارے کے رہے ایک دن آئے کہیں لگے حافظ صاحب میں لوں کوئی واقعہ صلاحوں کے پاکستان کس رہا بنیا ایسی قدر و قیمت کیا ہے حضرت حافظ صاحب دیاں کھانچ آسو آگئے کہیں لگے شوقت محمود ہے مہتے لوں زیادہ تے کچھ نہیں دست سکنا کہیں لگے جب وہ اسی حجرت کیتی ہے نا ساڑیاں کھان دے سم نے مسلمان بچیاں دے پستان آریاں دے نال کٹے گئے ایک جملہ بذرگاں دے زبان چا نکل دا نکلے ہیں ڈی سی لہاں اور زاروں کے تار رو رہے ہیں اور اوز دے زبان دے اے اعفاظ سن کہ حافظ صاحب پھر سانو لوگانو ایس ملک دی قدر کوئی نہیں ایک دفعہ پی سی ہوتل دے اندر ایک کانفرنس غلام مصطفی خر وہ اسی سزارت کرنے سے استحقام پاکستان تھے بڑے بیانات ہوئے میں اتھر ایک دی ہوئی جملہ ارن کی تا میں کیا یہ جو آج پین کوٹ پہننے والے ہیں ان کو ملک کی کیا قدر ہے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کس طرح ہم نے آسل کیا ہے میں اتھر مولی سنسام رحمہ اللہ والا واقعہ سوا ہے کہ اے سوڑے ملک دی قدر و قیمت ہے اور مصطفی خر جیسا ملہ دا آدمی جس میں دین دا پتا ہی کوئی نہیں آپ نے اقتدار دے دور دے اندر لہار مسلم ٹاؤن والی نہر دی ٹریفک بند کر کے ایڈا عیاش اور عباش کے ننگا لڑکیاں دے نال نہان والا نہر دے اندر کھلے عام ایسا آدمی وہ باتا سن کے میں دیکھیا کہ اوہ کیا کھا دے اندر بھی آنسوس اور اوہ نے پھر اپنی تقریر دے اندر اے بات کہی کہ جو واقعات روپڑی صاحب نے بیان کی تے لے آج تک اسی تے اینا واقعات لوں سڑے ہی نہیں سانوں پتا ہی نہیں کہ پاکستان دی قدر و قیمت ہے کیا ہے اس وقت سے دوستر عزیز ہو اے اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے بنی اسرائیل لمخاتب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم نکے دے میں تو آڈے تھے بڑیان نعم پہ کیتی ہیں اور انہ نعمتہ بچو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ایک جنائی فرمایا اِذ جَعَالَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ تو آنو میں انام دیتا کہ جَعَالَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ کہ نسل در نسل توڑے اندر میں نبی پیدا کیتے ہیں وَجَعَالَكُمْ مُلُوكَا میں تو آنو بادشاہ بنایا ملک بنایا مفسرین نے ملک دیت دو تفسیریں کیتی ہیں بھی ملک دا کیا معنی ہے ایک ملک دا معنی اے ہے کہ انسان غلام ہوئے غلامی تو بعد اللہ آزادی عطا کر دیں دوسری تفسیر اس دیں کہ اس دور میں اندر جس آدمی نے قول تین چیزیں ہندیاں اوہ اسنو ملک کیا کے لاندار سب تو پہلی چیز اوہ آدمی آزاد ہوئے دوسری چیز اس کل سواری اور مکان اپنا ہوئے اور تیسری چیز اوہ اس ارزگار بھی اپنا ہوئے اتن چیزیں جندے کل ہون اوہ اسنو بھی ملک کیا جب ہے اللہ فرموگے نے جَعَلَكُمْ مُلُوكَ تُسی غلام سو تُوہلَكُمْ رَحْنَوَاسِ گھر کوئی نہیں سی میں رحمت کی تھی تو اَنوہ رَحْنَوَاسِ زمین عطا کی تھی کھان پین کچھ نہیں سی فیراؤن دِ رحم و کرم تے تو اَنوہ میں اپنے کاروبار عطا کی تھی تو اَنوہ مکان عطا کیتے تو اَنوہ سواریاں عطا کیتے ہیں اور تُسی غلام سو تو اَنوہ آزادی دی نعمت عطا کی تھی اگر فرمایا وَلَمْ يُوْتَ آهَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ تو انو اللہ نے پھر ایسی ایسی نعمتہ عطا کی تھی کہ جیڑیاں جہان چو کسے نو دیتی ہیں ہی نہیں تو اس وقت سے انہ نعمتنو یاد رکھ تو ساڑھی حالت کیس غلام سنہ اللہ نے آزادی دیتی ہیں بنی اسرائیل وہ آزادی ملی نعمتہ ملییا بنی اسرائیل وہ نعمتہ لے کے تو مشرق بن گئے بچڑے دی پوجہ ہونا شروع کر دیتے ہیں تو ساڑھا کی حال ہے اینہ شرک پاکستان بنن تو پہلے نیسی جینا شرک ہون ہو گیا ہے اس وقت سے حالات نظرہ موار نہ کر بلکل جو عمال بنی اسرائیل دے او عمال ساڑھے اس وقت سے پاکستان دی قدر کرو اگر اے اللہ نے خطا دیتا ہے نا میں بات لمبا نہیں کر دا ہے اگر اللہ نے اے ملک عطا کیتا ہے تو اے اسری قدر کرو اے اسری قدر کیا ہے کہ اے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے فرامین دا بول بالا اس قانون دا نفاظ ہوئے جو قانون اللہ نے پیارے نبی نے دے لکھتے نازل فرمایا تو اگر اے چیز ہو جائے گی پھیرے پاکستان ہے پھیرے سانو مبارک ہے تسانو اس لحاظ نالوی سوچنا چاہید ہے اپنے اپنے مقام تسانو اصلاح کرنی چاہیدی ہے وآخر دا بانا علی الحمدی